یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے اسرائیل میں اور وہ کس سے کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے کرتے ہیں اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں اسرائیلیوں سے نہیں کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے یہ کرتے ہیں یہ ہٹلر کے جب نارسی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھار والوں کو پکڑ لیتے تھے یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویٹ یونین کی یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی یہ صرف چائنا میں ایک دور میں وہ تھا ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے جس وقت اس ملک کا رول آف لوگ ختم ہوتا ہے اس کو بنانا رپبلک کہتے ہیں ہمارا ملک کا بنانا رپبلک ہے جدر کوئی قانون نہیں ہے جدر کمزور کو کوئی طاقتوار سے اس وقت تحفظ دینا والا نہیں ہے میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گر تھا ان کی فائلے بنائی ہوئی ہیں کوئی ہر بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آگئے ہیں گھروں پہ آگئے ہیں خواتین کے اوپر آگئے ہیں میں نے ایک بتایا بھی کہ ہمارے میمبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اب تک تو میری بزنس پہ تھا میں میرے گھر پہ پہنچ گئے ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے میں نہیں برداشت کر سکتا تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہے ہیں میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں اس نے کوئی جرمی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتداروں کو اٹھا لیں یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے اسرائیل میں اور وہ کس سے کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے کرتے ہیں اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں اسرائیلیوں سے نہیں کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے یہ کرتے ہیں یہ ہٹلر کے جب نارسی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا جس کو پکڑنے گئے تو گھار والوں کو پکڑ لیتے تھے یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویٹ یونین کی یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہو تھا ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹر ڈال دیا تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن الیکشن تاب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلیٹی ختم کر کے انصاف کا نظام ختم کر کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلیٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی ہوئی تھی اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایف آئی اے وہ جو جس کو پکڑنا تھا جس کے سولہ عرب روپے کے پرائی منسٹر یہ شباز شریف کے کیسز تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے نیب کو صرف ایک مقصد سے لگائے ہوئے کچھ ڈھونو اس کے اوپر عمران خان کے اوپر لوگوں کے اوپر تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا اور باقیوں کو کاؤ کے پارٹی چھوڑ دیں ان اداروں کی ساری کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے میڈیا میڈیا نے بھی اور جس طرح عدلیہ نے یہ ایک پروسس تھا ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا مومن شروع ہوئی تھی دوزار ساتھ میں جس کی جدوجہد میں عدلیہ ازاد ہوئی تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پر ظلم کی